نمسکار دوپہر کے ساڑھے تین بجرے آپ دیکھ رہے ہیں انٹھیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں جوتی مشرا اور اس وقت کی بڑی خبر جمہو کشمیر کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی جمہو کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں خبر ہے کہ چوبیس اپریل کو پی ایم موڈی جمہو کشمیر جا سکتے ہیں پی ایم موڈی راشتری پنچائیتی راجدیوس کے موقعے پر جمہو کشمیر آ سکتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد پی ایم موڈی کا یہ پہلا جمہو کشمیر میں کسی سارو جنے کارکرم میں شرکت کرنے کا کارکرم ہوگا زیادہ جانکاری کے لئے باتشیت کریں گے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر دیویندر پاراشر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیویندر پردھان منتری کے کارکرم کو لے کر کیا کوئی جانکاری مل پائی ہے اور کن سرکار کے آرہ سورسز کے دورہ جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے چوبیس اپریل جو کی راشتری پنچائیتی راجدیوس کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے پچھلے سال کوویڈ کی چلتے اس پر ورچول کارکرم ہوا تھا لیکن اس بار فیزکل کارکرم ہوگا اور ویسے ستی میں جم کشمیر میں یہ کارکرم ہو رہا ہے اپردھان منتیر نرند مودی چوبیس اپریل کو اس کارکرم میں وہاں پر شرکت کریں گا اور وہاں سے دیش بھر کے گرام پنچائیتوں کے لیے ایک بڑا سندیریش ہوگا بہت سارے پوراسکار بھی اس نے دیا جاتا ہے یہ پنچائیت کونسا گرام ہے گرام سبب وکاس پوراسکار یا نانا جی دیش مکھ کے نام پر پنچائیتوں کو پوراسکار دیا جاتا ہے تو پنچائیتوں کو لے کے پردھان منتیر نرند مودی کے لگاتا جو کوشش ہے دو جا چودہ میں جب سے وہ دل لیا ہیں ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ پنچائیتوں کو اتنا شرکت کیا جائے تاکہ وکاس کے سب سے پہلے رول موڈل خاص طور پر ویسے ڈسٹرک کو جن کو انہوں نے ایسپیریشنل ڈسٹرکس کا نام دیا ہے ویسے ڈسٹرکس میں ایسی پنچائیتیں اور زیادہ پربابی ہوتی ہیں دیش کے انہیسوں کے ساتھ ساتھ تو اس لحاظ سے ایک بڑا کارکرم کرنے کے تیاری ہے اور جمبو کشمیر کے سندر میں دیکھیں تو نشی طور پر دھارت تین سو ستر ہٹنے ایک بعد وہاں کی پنچائیتوں کو جو چنا ہوئے اور جس پرکار سے وہاں کے پنچائیتوں کو سرشکت کیا گیا اس صوبے کے لیے بھی کتنا زیادہ مہتو ہے جب پردھان منتری نیرند موڈی اس دین کا چین کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جہاں ہی طور پر ایک بھگاس کو لے کے بھی بڑا میسیج رہے گا جب پردھان منتری نیرند موڈی چوبیس اپریل کو جمہو کشمیر میں رہے گا تو پنچائیتی راج دیوز ہے اگلے مہینے چوبستاریک کو اپریل کے مہینے میں پردھان منتری جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹس آپ سے لیکھتے رہیں گے دیویندر تو پردھان منتری موڈی اگلے مہینے جمہو کشمیر جا سکتے ہیں جمہو کشمیر پر آئی فلم کشمیر فائلز کی بھی پچھلے ایک ہفتے سے زبردست چرچہ ہے فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے پی اے موڈی پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں آج فلم کے سٹار کاسٹ نے گری منتری امید شاہ سے بھی ملاقات کی ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری انوپم کھیر اور پلوی جوشی آج امید شاہ سے ملنے پہنچے کشمیری پندتوں پر ظلم و ستم کی پوری داستہ کو بیا کرنے والی اس فلم نے سیاسی گلیاروں میں بھی حلچل مچا دی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دہ کشمیر فائلز کی یہ پوری سٹار کاسٹ آج گری منتری امید شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی اور اس سے پہلے پردھان منتری موڈی نے بھی سٹار کاسٹ سے ملاقات کی تھی ان کی تعریف کی تھی ایک بہترین سچ کو اس طریقے سے سامنے رکھنے کے لیے کشمیری پندتوں کی داستہ کو بیا کرنے کے لیے آج ویویک اگنیوتری، انپم خیر اور پلوی جوشی نے گری منتری امید شاہ سے بھی ملاقات کی ملاقات کے بعد امید شاہ نے ٹویٹ کر لکھا آج کشمیر فائلز کی ٹیم ساتھ بھیٹ کی اپنے ہی دیش میں اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور ہوئے کشمیری پندتوں کے بلیدان اسہنی اپیڑا اور سنگھرش کی سچائی اس فلم کے مادھیم سے پوری دنیا کے سامنے آئی ہے جو ایک بہت ہی پرشنسنی پریاس ہے کشمیر فائلز ستیہ کا ایک نربیت نیروپڑ ہے ایسی اعتحاسک غلطیوں کی پنرابرتی نہ ہو اس دیش میں یہ سماج اور دیش کو جاگرک کرنے کا کام کرے گی یہ فلم بنانے کے لیے میں پوری ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں تو نبے کے دشک میں آخرکار کشمیری پندتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ فلم کو دیکھنے کے لیے راجنے تک جگت کی تمام ہستیاں تھیٹر پہنچ رہی ہیں مدی پردیش کی مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کے اگوائی میں آج پورا کیابنٹ اور ودایت اس فلم کو دیکھنے پہنچے وہیں کینڈرے منتری گیررات سنگھ نے بھی تھیٹر میں جا کر اس فلم کو دیکھا فلم دیکھ کر نکلے گیررات سنگھ کافی بھاوک نظر آئے انہوں نے گاؤں گاؤں میں اس فلم کو دیکھانے کی اپیل کی ہے یہ فلم نہیں ہوتا تو دیس سج کو نہیں جان پاتا اکباروں میں پڑھا ایسا نہیں کی نائنٹی میں ہم بچے تھے لیکن دیس کے حالات کشمیر میں جو ہوا ہے اور دیس میں جس ڈھنگ سے کٹرپنتھیوں کا کئی سو چاہے ہجاب کو لے کر کے ہو میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے بنایا اسے گاؤں گاؤں میں دکھانا چاہیے کہ دیس کے حالات کشمیر سے کم نہیں ہوگا کشمیر فائلز فلم کو کئی راجونیٹ ایکس فری بھی کر دیا ہے اب تک ہریانا گجرات مدھی پردیش کرناٹک گوہ ترپورا اتر پردیش اتر اکھنٹ اور ہمانچھل پردیش میں یہ فلم ٹیکس فری ہو چکی ہے یہ سب ہی راجے بی جے پی شاسد ہیں بیہار مہاراشتر سمیت کئی دوسرے راجیوں میں بھی اس فلم کو ٹیکس فری کیے جانے کی مانگوٹ رہی ہے جب مکشمیر میں آتنکیوں کے خلاف بڑی کامیابی ملی ہے سرکشا بلو نے شری نگر میں لشکر کے تین آتنکیوں کو انکاؤنٹر میں مار گرایا ہے شری نگر کے نوغام میں ہوئے انکاؤنٹر میں لشکر اور ٹی آر ایف کے تین آتنکی دھیر ہوئے مارے گئے آتنکی سرپن سمیر بھٹ کی ہتیاں میں شامل تھے جمو کشمیر پولس کے مطابق مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود ملا ہے شری نگر کے علاوہ وانتی پورا میں بھی آتنکیوں سے انکاؤنٹر ہوا تو کشمیر میں آج پھر انکاؤنٹر ہوا جس میں تین آتنکی دھیر ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ سرکشا بلو نے شری نگر میں لشکر کے ان تین آتنکیوں کا انکاؤنٹر کیا شری نگر کے نوغام میں اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا اور ٹی آر ایف کے تین آتنکی تھے جو دھیر ہوئے ہمارے سموادتہ منظور میر کی شری نگر سیکھ رپورٹ شری نگر کے نوغام علاقے میں بیتی رات سرکشا بلو اور ملیٹنٹوں کے بیچ شروع ہوئی مودبیڑ ختم ہو چکی ہے مودبیڑ میں تین ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے مارے گئے ملیٹنٹوں کے پاس سے ان کا ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق تینوں ملیٹنٹ لشکرے تویبار ٹی آر ایف سے سمبند تھے اور حال ہی میں شری نگر کے خنمو علاقے میں سمیر احمد نام کے جس سرپنچ کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی یہ تینوں ملیٹنٹ اس کلنگ میں شامل تھے نسندے ہی بیتی رات جیسے ہی سرکشا بلو کو یہ انپوٹ ملا کہ نوغام علاقے میں ایک گر میں دو سے تین ملیٹنٹ شپے ہوئے ہیں اسی انپوٹ کے آدار پر جمہ کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے ایک جوئنٹ آپریشن شروع کیا حالانکہ سرکشا بلو نے سب سے پہلے ملیٹنٹوں کو سرنڈر کرنے کا آفر دیا لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر